السلام علیکم دوستو ملم جبہ روڈ کے نئے ویڈیو میں آپ کو خوشحامدید کرتی ہیں اس وقت میں اپنا سفر سٹارٹ کر چکا ہوں خوازہ خیلہ سے اور یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ بہرین روڈ ہے یہ پرانا روڈ ہے ڈارک بہرین مدین کا علام اور اب یہ روڈ بن چکا ہے تو میں اپنا سفر سٹارٹ کر چکا ہوں یہاں سے اور یہ روڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں مکمل کارپیٹڈ روڈ ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہی ہیں یہ گولیباغ سوات کریٹڈ کالج ہے یہ سوات میں واحد کریٹ کالج ہے جو کہ دوہزار گیارہ میں بن چکا تھا اور دوہزار گیارہ سے یہ فرشنل ہو چکا ہے یہاں پہ کلاسز شروع ہو چکی ہیں تو یہ کافی خوبصورت کالج ہے اور کافی خوبصورت لوکیشن ہے اس روڈ کے ذریعے میں ملم جبہ روڈ داخل ہوں گا اور وہاں پہ ایک مین چوک ہے مین چوک مانلور چوک مانلور چوک کے ذریعے پر میں داخل ہوں گا ملم جبہ روڈ تو اب یہ سامنے جو بازار آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ چار باغ بازار ہے چار باغ خوازخیلہ سے ٹوٹل بار کلومیٹر کی فاصلے پر ہیں اور اسی طرح خوازخیلہ اور منگلور چوک کے درمیان ٹوٹل فاصلہ اٹارہ کلومیٹر ہے تو اگر آپ ملم جبہ روڈ داخل ہوتے ہیں تو اسی روڈ سے اگر آپ نے مدین آنا ہے یا بہرین آنا ہے تو اسی روڈ سے آپ سیدھا مانلور چوک اور پھر مانلور چوک سے آپ دارک ملم جبہ روڈ میں داخل ہوں گے تو یہ کافی بڑا بازار ہے چار باغ کا تو مانلور چوک سے آپ منگورہ سے اور اسی روڈ سے آپ ملم جبہ روڈ داخل ہو سکتے ہیں موسیقی تو یہ مانلور چوک ہے اور یہ میپ ہیں اور یہ این سے جیسی روڈ سے آپ پہنچ چکا ہوں یہ بہرین روڈ ہے تو دو روٹ سیاں پیلا روڈ جو ہے یہ بہرین روڈ ہے اسی روڈ سے آپ ملم جبہ روڈ داخل ہو سکتے ہیں اور دوسرا روڈ جو ہے منگورہ اگر آپ اسلام آباد سے آتے ہیں یا پانجاب ایریا سے آتے ہیں تو آپ پہلے منگورہ سٹی پہنچیں گے اور پھر یہاں پہ پہنچیں گے تو یہاں اب میں اپنی گاڑی میں بیٹھوں گا تو میں اپنا سفر سٹارٹ کر چکا ہوں ملم جبار روڈ پہ یہ جو ایریا آپ کو دکھائے دے رہا ہے تو یہ منگلور ایریا ہے کافی بڑا گاؤں ہیں اور یہاں پہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑے سے کڈے ہیں بیچ میں تھوڑے سے کڈے ہیں لیکن بارکی روڈ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تقریباً 90% کام جو ہے یہ اس پہ ہو چکا ہے تو ٹوٹل فاصلہ جو ہے منگلور سے لے کے ملم جبار ٹاک تک تو یہ 34 کلومیٹر ہے اب روڈ بن چکا ہے روڈ جب نہیں بنا تھا تو تقریباً ڈائی گھنٹے میں دو گھنٹے میں آپ منگلور چوک سے ملم جبار ٹاپ پہنچ سکتے تھے لیکن اب چونکہ یہ ایک خوبصورت روڈ بن چکا ہے ایک خوبصورت نظارے ہیں روڈ کے اردگرد تو اب 45 منٹ میں آپ آسانی کی ساتھ منگلور چوک سے آپ ملم جبار ٹاپ تک پہنچ سکتے ہیں وہ سامنے پہاڑ کے چوٹی پر آپ کو پتر نظر آتے ہیں تو وہاں پہ گوتم بوت مصحب کے مجسمیں ہیں اور یہ تقریباً 3000 سال پرانا ہے یہاں پہ معارقین لکھتے ہیں کہ گوتم بوت کا مین پروکار جو ہے وہ نیپال میں موجود ہے زیادہ تر بوتمت کے جو مجسمیں ہیں وہ نیپال میں موجود ہیں تو یہ روڈ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ بن چکا ہے اور کافی خوبصورت روڈ ہے یہاں پہ کام جاری ہے اور مکمل کارپیٹوڈ روڈ ہے یہاں پہ تو ملم جبہ روڈ جب نہیں بناتا تو وزیٹر کے لئے کافی مشکلات تھی لیکن اب یہ روڈ بن چکا ہے اور کافی خوبصورت روڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کے دونوں جارب خوبصورت نظاری ہیں گرینری ہے ویجیٹیشنز ہے موسیقی 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 یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سلاڈنگ ہو چکا ہے توڑا سا یہاں پہ چکے کٹنگ ہو چکا ہے تو کٹنگ کے ساتھ ساتھ سلاڈنگ بھی ہوتا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت نظارے اور یہ ایک خوبصورت اور بہترین روڈ ہے اس روڈ پہ 2019 میں کام سٹارٹ ہوا تھا اور اب تقریبا یہ دوسرا سال ہے اور 90% کام اس پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کٹائی کا کام ترکول کا کام مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو سواد میں یہ روڈ جو ہے ملم جبار روڈ یہ سب سے بلند روڈ ہے اور اس کا ہائٹ جو ہے سطح سمندر سے یہ تقریبا نو ہزار فیٹ ہے اور ٹاپ تک پھر یہ تقریبا دس ہزار فیٹ ہے تو یہاں پہ ٹوٹل مین چھے علاقے ہیں سب سے پہلا علاقہ جو ہے منگلور کے بعد وہ تلیگرام ہے پھر اس کے بعد سیر ہے پھر دوسرا تیسرا جو ہے یہ کشورہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے کشورہ اس وقت جو میں جا رہا ہوں تو یہ میں کشورے علاقے میں جا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس پوائنٹ پہ روڈ جو ہے مکمل کارپیٹڈ ہے اس روڈ پہ مول بہت زیادہ ہے اور میں بات کر رہا تھا کہ چھے مین علاقے ہیں تو کشورہ کے بعد پھر بڑا گرام ہے بڑا گرام کے بعد پھر سپینو اگبو ہے اور سپینو اگبو کے بعد پھر ملم جبا ہے تو روڈ کو محفوظ کرنے کے لئے آپ دیکھ رہی ہیں کہ پشتے بنائے گئے ہیں مضبوط پشتے بنائے گئے ہیں دونوں جانب اور کافی خوبصورت روڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹ ہے ترکول کا پلانٹ ہے تو ترکول کا پلانٹ جو ہے یہ ترکول سپلائی کرتا ہے پوری روڈ کو یہاں سے تو یہ کافی ہائٹ پہ ہے یہ روڈ اور پھر رات کے وقت اس پہ سفر کرنا جو ہے یہ مشکل ہوگا کیونکہ موڈ بہت زیادہ ہے اگر آپ نے اس روڈ پہ سفر کرنا ہے تو دن کے وقت سفر کرنا ہے پھر بھی اوپر ملم جبا کے ساتھ سلائڈنگ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کٹنگ ہو چکا ہے اس لئے سلائڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اس روڈ پہ دوستو دن کے وقت کوشش کریں کہ دن کے وقت اس روڈ پہ آپ سفر کریں سامنے پہاڑ کے چھوٹی پہ چشمہ ہے اور یہ پانی اسی چشمے سے آ رہا ہے اور کافی خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے تو یہاں پہ روڈ جو ہے یہ توڑا سا کچھا ہے اب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہیں یہ روڈ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ ابھی کنکریٹ جو ہے یہ ڈالنا باقی ہے پھر اس کو کمپیکٹ کیا جائے گا اور کمپیکشن کے بعد پھر ترکول تو بعض جگہوں پہ جو ہے روڈ جو ہے یہ کچھا ہے اور آگے ہم جائیں گے تو تقریبا جو ہے ٹوٹل روڈ اگر ہم اندازہ نکالے تو تین کلومیٹر یا چار کلومیٹر روڈ جو ہے یہ کچھا ہے اس پہ ابھی ترکول ڈالنا باقی ہے اور کٹائی کا کام بھی توڑا سا باقی ہے اوپر جب ہم آگے جائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے موسیقا موسیقا موسیقی 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 کیا گیا ہے یہ جو علاقہ ہے اس کو ہم سپنو اوبو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملم جبا کی حدود سٹارٹ ہوں گے یہاں سے ملم جبا ٹاپ ٹوٹل چی کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملم جبا کی حدود سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ تقریبا دو دن پہلے ترکول ڈالا گیا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ترکول ابھی تازہ ہے نہیں ہے تو یہاں پہ روڈ جو ہے یہ کارپیٹڈ ہے مکمل اور بیج میں کڑے وغیرہ ہے یعنی ٹوٹل تین کلومیٹر روڈ جو ہے یہ کچھا ہے یا چار کلومیٹر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ روڈ جو ہے یہ مکمل کارپیٹڈ ہے کافی خوبصورت موسم ہے اور ایک دن پہلے بارش ہوا تھا اس پہ تو بارش کی بعد پھر کام جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور کافی خوبصورت موسم ہے انتہائی ٹن ہے اور میں موسم انجائے کر رہا ہوں اور آگے جو ہے وہ پھر مزید موڑ آئیں گے اور کافی سخت روڈ ہوگا مزید جو ہے آپ اوپر جائیں گے ملنجبہ کے حدود نزدیک ہوں گے تو روڈ جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائٹ میں پشتے بھی بنائے گئے ہیں موسیقی 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 یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلائڈنگ ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے یہ جو ٹاپ کا علاقہ ہے ملمجبہ کا تو اس کو فرش کیا گیا ہے کچھ ایریا اور باپ جو ہے وہ ترکول ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سلائڈنگ جو ہے توڑا سا ہو چکا ہے کٹنگ کے وجہ سے اور یہ سامنے روڈ کے ارد کی ارد ہوترز بھی موجود ہے اگر آپ نے سٹیک کرنا ہوگا تو سٹیک کر سکتے ہیں آرام کے ساتھ موسیقی 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 ملمجبہ آپ تک دوستو اب میں پہنچنے والا ہوں کافی ٹنڈ ہے یہاں پہ بارش ایک دن پہلے ہوا تھا اور اب بھی موسم جو ہے بادل ہے ہلکے سے بادل ہے ٹاپ پہ نیچے بادل اتنا نہیں تھا مطلب موسم صاف تھا لیکن ٹاپ پہ اب بادل زیادہ ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بادل موجود ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا ویڈیو جو ہے یہ مکمل کو کمپلیٹ کروں تو اب میں پہنچ چکا ہوں دوستو تو یہ آخر اس ٹاپ ہے مرمجبا کا موسیقی